مسجد ابراہیمی محلہ کسرول مردباد میں گیارہ روزہ خدبات سیرت پیروگرام کے چوتھے روز دو نومبر کی رات کو جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مردباد کے استاذ حضرت مولانا مفتی محمد یاہیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کے موضوع پر تفصیل سے خطاب فرمایا حضرت مولانا مفتی محمد یاہیہ نے بے حد دل نشین انداز میں بیان فرمایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے کامل انسان ہیں بحیثی شوہر بھی آپ ایک بے مثال اور انتہائی بااخلاق شوہر تھے مفتی صاحب نے فردندان اسلام کو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا شوہریں نامدار ہوتے ہیں بیتھے بیتھے حکم فرماتے ہیں بیگ میں بہار کا حال یہ ہوتا ہے اس کی موت کی ہر فرمائش کو پورا کرتی لقشہ اور منظر ایسا ہوتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جناب کسی فائل اسٹار ہوتر میں نہیں بلکہ کسی سیون اسٹار ہوتر میں بیتے ہو بیوی ان کی ان کے لیے زودت کی حیثیت رکھتی ہو جو ان کی ہر فرمائش اور ہر فرمان کو پورا ہی کرنا اس کا کام ہو کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے زندگی گزارتے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھر میں ہوا کرتے تھے تو گھریں اور کام میں ہمارا ہاتھ بتایا کرتے تھے یہ احلی مشاہ کا جانوروں کو خود اپنے ہاتھوں کا دور دوریا کرتے تھے کپڑے میں اگر پیوند لگانے کی ضرورت پیش آتی تھی خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے کپڑے میں پیوند لگاتے تھے کپڑے کی اگر سپائی کی ضرورت پیش آتی تھی جو وغیرہ سے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ کام کیا کرتے تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا ایک حکول بنا رکھتا تھا ایک قانون اور قائدہ بنا رکھتا تھا وہ یہ ساتھ کارے خود بدل سے خود اپنا کام اپنے ہاتھ ہیں ہم موراد ہیں کہ ہر کے اندر کوئی کام کرنا اپنی حد کے عزت سمجھتے ہیں شان کے خلاف سمجھتے ہیں مردانگی کے خلاف سمجھتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا دیئے آپ اگر فاضی اور جن ہیں تو عدالت میں ہیں اگر آپ موصف ہیں تو کچھری میں ہیں اگر آپ قلیس اور ضروع ہیں تو سانے میں ہیں اگر آپ کمیشنر ہیں انجیلی اس سے قبل حسب دستور تلاوت کلام علیہ سے پروگرام کا آغاز کیا گیا اور مولوی محمد ناظم نے نات پاک کا نظرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی موسیقی موسیقی اس دوران مسجد ابراہیمی میں کثیر تعداد میں شمع توحید و رسالت کے پروانے موجود رہے آخر میں مفتی صاحب کی دعا پر یہ پروگرام مکمل ہوا سیرت کمیٹی مسجد ابراہیمی کے سیکریٹری اور جمعیت علامہ شہر مرادباد کے ٹریزران الہار محمد نصیم صدیقی نے بتایا کہ تیس اکتوبر سے جاری گیارہ روزہ خدبات سیرت پروگرام کے چھٹے روز یعنی چھے ربیو لوگو شریف مطابق چار نومبر بروز پیر بعد نماز عشاء حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن استاز جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مرادباد ہجرت برائے مدینہ منورہ کے موضوع پر خدبہ دیں گے مسجد ابراہیمی میں نماز عشاء آٹھ بجے شب ہوتی ہے اور رات کو سالے آٹھ بجے سے سالے نو بجے تک خدبات سیرت کا پروگرام ہوتا ہے